گرمیوں میں ہمیں سب سے زیادہ فیس واش کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا فیس واش ہماری سکن کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ گرمیوں میں ہماری سکن بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن پر ایکنی کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ سبی سے جو فیس واش شیئر کرنے والی ہوں ترسٹ می گائز یہ آپ کی سکن سے ایکنی کو ختم کرے گا بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو ختم کرے گا اوپن پورس کو شرنگ کر کے سکن کو برائٹن اپ کرے گا یہ فیس واش آپ کے لئے کلینزر سکرابر کا بھی کام کرے گا تو اب آپ کو بھی مارکٹ سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلینزر اور سکرابر خریدنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑنے والی ایک بار بنا کر رکھ لیں اور مہینوں استعمال کریں آپ سب اسے خود بنائیں گے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب کر لیں اور دیکھیں کہ آپ اس فیس واش کو گھر پر خود ہی کیسے بنا سکتے ہیں دو چیز سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک نیٹ اور کلین باول اور پھر ہمیں چاہیے ملتانی مٹی یعنی کہ فولر ارث ملتانی مٹی ہماری سکین پر موجود ایکسس آئل کو کنٹرول کرتی ہے ایکنی پمپلز کو ریڈیوز کرتی ہے اور پورس کو شٹنگ کرتی ہے اس کا ہم ایٹ کر لیں گے اور پھر ہمیں چاہیے جی رائز پاوڈر آپ لوگوں نے یہاں پہ رائز فلور کا استعمال نہیں کرنا رائز پاوڈر اس سے بریق ہوتا ہے یعنی کہ بلکل صفوف کی طرح کا ہوتا ہے ہم نے اس کو ایٹ کرنا ہے رائز پاوڈر ہماری سکین کے لیے بیس کربر کا کام کرے گا اس کے بھی ہم نے ایٹ کر لینا ہے اور پھر ہمیں چاہیے جی بیسن جی ہاں ہماری سکین کے لیے کلینزر کا کام کرے گا جل پر مجود کالی پرد کو ہٹائے گا درد سکین سلز کو ریموو کرے گا اور یہ کئی زمانوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے ہماری نانی دادیوں کے زمانوں سے وہ اپنا جو فیس واش ہے وہ بیسن کے ساتھ ہی کرتی تھی تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کی سکین پر نہ کوئی پیمپل ہوگا نہ ہی کوئی پیمپل کا نشان باقی ہوگا تو اس کا یہی ریزن تھی کہ without any chemical بیسن سے اپنا فیس واش کرتی تھی اور پھر ہمیں چاہیے جی انار کے پھول کا صفوف یہ آپ لوگوں کو easily پنسار کی دکان سے مل جائے گا یہ صفوف ہماری سکین کو گورا چمکدار بید داگ بنائے گا انار کے پھول کے صفوف کے بھی ہم نے add کر لینے ہے جی 2 تیبل سپون اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے mix کر لیں یعنی کہ بلکل یک جان کرنا ہے اچھا جب تک میں اس کو mix کر رہی ہوں آپ سبھی لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کسیری یا کنٹری سے watch کر رہے ہیں یقین مانے مجھے جان کر بہت خوشی ہوگی mix کرنے کے بعد آپ اسے کسی بھی air tight container میں ڈال کر اپنے washroom میں رکھ لیں یہ دیکھیں میں already اس کو use کر رہی تھی تو تھوڑا سا بچ کیا تھا تو میں نے سوچا آپ سبھی کے ساتھ بھی اس remedy کو share کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے پرپور فائدہ اٹھائیں اب آپ نے جب بھی face wash کرنا ہے تو آپ نے جی اس حساب سے ایک بال میں نکال لینا ہے اپنے اس mixture کو اور پھر ہم اس کا paste بنا لیں گے rose water کے ساتھ ارکے گلاب ہماری skin کے لئے best cleanser اور toner ہوتا ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ اپنا face wash بھی اس میں add کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی اپنا face wash کر سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کو satisfaction نہیں ہوتی جب تک کہ جھاگنا بنے mood ہوتے وقت تو یہ option بھی آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ آپ یوگرٹ یا دودھ کے ساتھ بھی اس کا paste بنا سکتے ہیں اب جی سب سے last میں آپ نے اس میں add کر دینے ہے دو drop glass screen کے glass screen ڈالنے سے کیا ہوگا ایک زبردہ سی glow add ہو جائے گی ہماری skin کے اوپر glass screen ڈالنے کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو پھر سے mix کریں اور پھر آپ جیسے اپنا face wash کرتی ہیں بلکل اسی طرح آپ نے اس سے اپنا face wash کرنا ہے دن میں ایک بار تو لازمی استعمال کریں بہترین result حاصل کرنے کے لئے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ سبھی کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو like اور share ضرور کر دیجئے گا کیونکہ sharing is a good thing اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک بھی subscribe نہیں کیا تو بھئی آپ کیا سوچ رہے ہیں جلدی سے subscribe کر لیں دیکھیں آپ سبھی کا چینل کو subscribe کرنا آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے جیسے کہ ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افضائی ملتی ہے جلدی ملتی ہوں آپ سبھی سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال اور اپنے اس چینل کا بھی اور مجھے اپنی دعا میں ضروریات رکھے گا اللہ نکبان لڑف سبھل جلید آیران اللہ!? ممن فارت